اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دبیز ریشم کا لباس پہنا ہے اور جو آدمی مید کے لئے قبر کھو دے پھر اسے اس میں چھپا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس آدمی کی عجر کی طرح عجر جاری کر دیتا ہے جو ایک گھر بنائے اور قیامت تک کے لئے اس سے کسی کو رہائش کے لئے دے دے یہ روایت امام حاکم نے بھی نکل کی ہے اور یہ صحیح مسلم کی شرط پہ ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا تو خوشخبری ہے اس آدمی کے لئے جو مسلمان کو غسل دے یا کفن پہنائے یا اپنے مومن بھائی کے لئے قبر کھو دے تاکہ اسے اس میں دفن کرے یا وہ ان کاموں میں شریک ہو اگرچہ اس کی شراکت اپنے مال کے ساتھ ہی ہو لہذا جب اتنا بڑا عجر ہے اس شخص کے لئے جو ایک قبر کھو دے تو آپ کے خیال میں اس آدمی کے لئے کتنا عظیم ثواب ہوگا جو پورے قبرستان کے لئے زمین وقف کر دے تاکہ اس میں اللہ کے بندوں کو دفن کیا جائے یقیناً اس کا اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے اور یہ کتنا بڑا عجر ہوگا اس شخص کے لئے جو پورا غسل خانہ ہی فوشدگان کو غسل دینے کے لئے وقف کر دے یا انہیں کفن پہنانے کے لئے مالی تعاون کرے تو لہذا عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے اور ثواب کمانے کے اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائے تو اے مالداروں کیونکہ زمین کے مشرق اور مغرب میں تمہارے کتنے دینی بائی فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے وراثہ کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ وہ ایک مسلمان کو کفن پہنا سکیں اور دفن کرنے کے لئے اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں تو جہاں تک ہو سکے ہمیں اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق تعافیٰ فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا